اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزر موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاب میں ہموسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر سلنگانے کے زلے ورنگل کے ایک چائی والے نے بٹو ری سرکیاں پی ایم کے پروگرام من کی بات میں شرکت کے لیے تیار چائی والا محمد پاشا پیٹول ڈیزل اور پکوان گیس کے اضافی خیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ ہیدرباد میں بائیں بازو کی جماعتوں کا احتجاج سلنگانہ پردیش وومنز کانگریس کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے سنیتا راؤ نے لیا چارچ کانگریس کی آلہ کمان سے کیا اظہار تشکر سلنگانہ ریاست کے تمام اہل افراد کو جاری کیا جائے راشن کارٹ تیجے صدر کدندہ رام کا حکومت سے مطالبہ شہر اہدرباد کے افزل گنچ پولیس اسٹیشن کو بیسٹ پولیس اسٹیشن ان تیلنگانہ کا ایوارڈ سٹی پولیس کمیشنر انجانی کمار نے افزل گنچ پولیس اسٹیشن کے عملے کو دی مبارک بار عزیل آباد میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے منچلوں کی اب خیر نہیں زلہ ایس پی ایم راجیش چندرے نے کیا شی ٹیم یونٹ کا افتتہ اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے سلے ورنگل کے چائی والے محمد پاشا کو وزیراعظم ناریندر موڈی کے پروگرام من کی بات میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے تفصیل کے لیے دیکھئے ورنگل سے بی بین کے نمائندے کی یہ ریپورٹ تلنگانہ کے زیرے ورنگل سے تعلق رکھنے والا ایک چائی والا فی الحال ان دنوں کافی سرکیوں میں ہے اس چائی والے کو وزیراعظم ہند ناریندر موڈی کے خصوصی پروگرام من کی بات میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے پرائی منیسٹر آفیس سے ورنگل کے اس چائی والے محمد پاشا کو جولائی کے پہلے ہفتے کے من کی بات پروگرام میں شرکت کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے بتا دیں کہ محمد پاشا ورنگل کے معروف ایم جی ایم ہسپتال کے سامنے فٹ پات پر چائی کی دکان چلاتے ہیں پچھلے سال محمد پاشا نے آتما نربھر بھارت اسکیم کے تحت دس ہزار روپے کا خرض لیا تھا اس رخم کے استعمال کے ذریعے محمد پاشا نے نہ صرف اپنے کاروبار کو بڑھایا بلکہ اس نے خرض کی رخم کو بھی وقت پر ادا کر دیا اور وہ مزید خرض کے لیے اہل ہو گیا محمد پاشا کو پہلے مپما یعنی مشن فور الیمنیشن آف پاورٹی ان منسپل ایریا کے دفتر سے من کی بات پروگرام میں شرکت کی بات بتائی گئی اور پھر پی ایم او سے بھی اسے تیاری کے لیے کہا گیا جس پر محمد پاشا نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئے مپما میڈیا اور دیگر متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کیا اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے حکومت کی جانب سے ایسے لون فراہم کرنے والے اسکیم کی ستائش کی چالیس سال سے میرے بابا چائی بیچ لیتے ہی رہ رہے میں فورتی کلاسے میرے بابا کے ساتھ رہ لیتے ہی کام کر لیتے ہی اور سکول جا لیتے ہی بابا کے ساتھ مدد کر لیتے ہی رہ رہا ہوں میں مارکو لاکڈن ٹائم پہ چھوٹے موٹے جو بھی کار آور ہونکے بہت مشکل آئیں وہ مشکل ٹائم پہ پی ایم نریندر موڑی جی ہمارو کے سکیم نکال دیئے سکیم دیئے تھے وہ سکیم سے دسار رکا لون لیا تھا مپما اس میں ہر مہنہ میں ہر مہنہ میں بنتے گیا وہ دسار لون میں میرے کو ہر چیز سے میرے کو فائدہ ہوا میرے پاس ٹی بھول تھا چھائی کھالی ٹی بھول تھا وہ دسار لون میں میں چھائی کی بندی لیا تھا اور میرے پاس سامان تھا وہ سامان نہیں تھا وہ سامان بھی لیا میرے کو نے ہر چھوٹے چھوٹے موٹے لوگ کام کرتے سو لوگ ہر دسار سے ہر ایک فائدہ ہوا ایسے سکیم سو اور اور بھی ہمارے جتے بھی کار آبار چھوٹے موٹے کار آبار کرتے سو ان کے لیے اور بھی موڑی جی ایسے سکیم سو نکالنا بھول کے مئی میرے تھا اور میرے چھوٹے موٹے کار آبار سب کے طرف سے ناریندر موڑی جی کو بہت بہت شکریہ آدھا کر رہا ہوں اور میرے کو یہ دسار مہیں پورے کمپلیٹو پورا ہر مہنہ بنتے جانے بات بھی میرے کو میپما والے فون کر کے آپ دسار کمپلیٹ دسار پورا بندی ہے نا ابھی آپ کو ٹونٹی ڈیریکٹ پی ایم ناریندر موڑی بات کرتے بول کے میرے کو ڈیریکٹ پی ایم ناریندر موڑی میرے کو ڈیلی سے کال آیا ڈیلی سے کال لینے بعد آپ کیا نام ہے کیا ہے آپ کیا کرتے بول کے میرے کو کوشنز بولیتے میرے کو ویڈیو بھیجو بلے تو میں ویڈیو نہیں بھیجا کیونکہ میں صحیح ہے یا غلط ہے بول کے میرے پھر میں ایک 510 نیٹس میں میپما والوں کو فون کر کے پوچھا میرے ایسا میرے کو ڈیلی ہیڈرا سا فون سارے ہیں کیا صحیح ہے تو ہاں صحیح ہے ایسا آپ من کی بات میں سیلیکٹ ہوئی ڈیلی میں رہتے ہیں ہمار کو تیلنگا ورنگل تیلنگا ورنگل جیلہ میں میری چھوٹی شائی کی بندی ہے اس میں مئن سیلیکٹ ہونا تیلنگا ورنگل جیلہ میں سیلیکٹ ہونا میرے کو بہت خوشی کی بات ہوئی میرے کو پی ایم نرینی مریو میرے کو میرے سے بات کر رہے ہیں بلکہ بہت بہت خوشی ہے ایسا مقادی نرینی کو بہت بہت مپاہ آلوں کو بھی اور پریس آلوں کو بہت دنیا بات کر زلی ویخار آباد کے حلق اسمبلی تانڈر کے پدامول منڈل کے موزا کندے نلی میں ایک کسان جوڑے کی محنت اور کام کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ حکومتیں چاہیں لاکھ دعوے اور اعلانات کر لیں لیکن کسان کی تقدیر بدلنے میں اب تک وہ ناکام ہی ہیں اس کی وجہات تلاش کرنا حکومت کا کام ہے کیونکہ اتنی ساری اس کیوات پر عمل آواری کے باوجود آج بھی زیادہ تر کسان اپنے کھیتوں میں جانوروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہیں دیکھیں ویخار آباد سے بی بین کے نمائندے کی یہ خاص ریپورٹ تانڈر کے موزے کندنلی کا ساکن کسان جوڑا شوراد اور ششی کلا نے جاریامہ کے اوائل میں اپنے کھیت میں توور کے بیج بوئے تھے اب جبکہ کل یہاں بارش ہوئی تو اس جوڑے نے توور کی فصل کے ساتھ ساتھ جوار کے بیج بونے کا بھی آغاز کیا واضح رہے کہ غروبت کے سبب اس کام کے لیے اس جوڑے کے پاس جانور موجود نہیں ہے تو بیوی ششی کلا نے جانور کی جگہ لے لی اور بیج بونے کا عمل شروع کیا ان کے ساتھ پہلی جماعت میں زیر تعلیم ان کی آٹھ سالہ معصوم لڑکی بھوانی نے بھی اس ذریعے کام میں ہاتھ بٹایا دیکھنے والوں کے لیے یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا ما ششی کلا جانور کی طرح رسی سے بیج بونے والا زیرات کا اوزار کھینچ رہی تھی بیٹی بھوانی اپنے سر پر گمپا تھامے جوار کے بیج اٹھائے ان کے ساتھ چل رہی تھی اور باپ شوراج اس گمپے سے جوار کے بیج لے کر زمین میں بیج بو رہا تھا دیکھنے میں شاید کچھ لوگوں کی یہ منظر عام یا فلمی لگے لیکن بیوی اور بیٹی کے ساتھ مل کر بیج بونے والا شوراج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ چاہے زندگی گزارنے کے لیے وسائل کم ہی کیوں نہ ہو اگر خود اعتمادی اور ارادیں مضبوط ہوں تو زمین کا سینہ چیر کر بھی اپنے حصے کا رزق نکالا جا سکتا ہے وہیں اس کام میں شوہر کا ساتھ دینے والی بیوی ششی کلا یہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی صرف عیش و عشرت کے سامان کے لیے نہیں گزاری جاتی بلکہ اپنے شوہر کی مدد کرتے ہوئے اس کے ساتھ خدم بخدم ملا کر چلنا اور اس کے حوصلے کو اونچا رکھنا بھی بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہیں معصوم لڑکی یہ پیغام دے رہی ہے کہ وقت آنے پر لڑکوں کی طرح لڑکیاں بھی اپنے والدین کا سہرہ بن سکتی ہیں اس منظر میں ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہم جس رزق کو ضائع کرتے ہیں اس کو پیدا کرنے میں کسان کو کتنی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومتوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے ملک کی ریڑ کی ہٹی مانے جانے والے کسان کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ایسے کسانوں تکیوں حکومت کی فلاحی اس کی مات نہیں پہنچ رہی ہیں پیٹول لیزل اور پکوان گیس کی اضافی خیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بائیں بازوں کی جماعتوں سی پی آئی اور سی پی ایم کی جانب سے آج شہر حیدرباد کے اندرہ پارک کے خریب احتجاج کیا گیا اس موقع پر سی پی آئی سیکریٹری چارڈ ونکٹ ریڈی سی پی آئی سینئر لیڈر وہ سابق ایم پی عزیز پاشا سی پی ایم سیکریٹری ٹی ویرہ بھدرم کے علاوہ دیگر موجود تھے اس دوران احتجاجی لیڈروں اور کارکنوں نے راج بھون کے محاصرے کے لیے جانے کی کوشش کی تاہم پولیس نے ان کو روک دیا اور انہیں گرفتار کر لیا اس موقع پر ان کی پولیس کے ساتھ بحض بھی ہو گئی تیلنگانہ پردیش وومنز کانگریس کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے سنیتہ راؤ نے آج چارج لے لیا اس موقع پر گاندی پھون میں ایک تقریب منقض کی گئی جس میں کانگریس خواتین نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنیتہ راؤ نے کانگریس کی عالی کمان کا شکریہ آدھا کیا میں سنیتہ راؤ آج محیلہ کانگریس کا چارج لیے تیلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی سے اور میں ہمارے UPA چیر پرسن سریمتی سونیا گاندی جی کو راحول گاندی جی کو پریانکا گاندی جی کو اور ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ سوشمیتہ دیو جی کو اور آؤٹگوئنگ پریزیڈنٹ نیرلہ شاردی جی کو اور آل سینئر موسٹ لیڈرز ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹس اور ہمارے اتم کمار ریڈی جی کو سپیشل تائنگس اور ہمارے آنے والے کھل کا ریون تریڈی جو نیا بادشاہ ہے پی سی سی کے تو تیہ دل سے ویلکم کرتے ہوئے آج یہ چارج میں لے لیے دو تین دن میں اوٹ سرمنی ہوگی گریٹر ہیڈر بارد منصفل کارپوریشن کے دفتر میں میئر کے چیمبر کے سامنے بی جے پی کارپوریٹرز نے اعتجاجی دھرنا دیا ان اعتجاجی کارپوریٹرز کا الزام ہے کہ گزشتہ روز منخدہ جی ایچ ایم سی کے کاؤنسل اجلاس میں جو پجٹ منصور کیا گیا اس سے خبل ان کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھا گیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارٹس لے کر یہ دھرنا دیا اور حکومت اور جی ایچ ایم سی کے خلاف ناربازی کی تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کدنڈا رام نے ریاست کے تمام اہل افراد کو راشن کارٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کئی برسوں سے ریاستی حکومت کی جانب سے راشن کارٹس کی عدم اجرائی کے نتیجے میں مستحق عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت نے اس ماہ کے آخر تک راشن کارٹس جاری کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی تاہم ہنوس راشن کارٹس جاری نہیں کیے گئے پروفیسر کدنڈا رام نے مستحق عوام کی سہولت کے لیے فوری راشن کارٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا راشن کارٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا اٹھ рекếnدار مستحق labان کارٹس جاری کرنے کا مطالبه کیا سہーん کارٹس جاری کرنے کا مطالبہ کیا اேnap tens prefix جس چرف ��들이 XinChák جس پرماز کارٹس 인가 Canadians اگنے گوڑا اینکہ راشترا ستھائیلو پینڈنگ لوگ اپنڈنچے اٹھ ترواد اینکہ ایمان نا فریشکا اوٹے گوڑا پلائی جیسکو اوچسنو پرابوتھون جیسن پرکٹن پرکارم مر اوچچا یا یو لیدو ملک تھیلی دو گانے پرکٹن 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 پرک دف بچا کر خوشیاں منائی گئی اس تقریب میں ریاستی وزیر پی اجائے کمار نے شرکت کرتے ہوئے خود بھی دف بچایا اس موقع پر چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا اس دوران ستوپلی ایمیل ایس وینکٹا وی رہیا زیٹ پی ٹی سی چیرمن ایل کمل راج ایمیل سی بالاسانی پارٹی کائیڈر دلی ترہنماوں کے علاوہ دیگر موجود تھے 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 ترہنما اس propagation پ ost موسیقی موسیقی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آدل آباد بی جے پی خائدین کی جانب سے آیت کردہ الزامات کا جواب دیا اور انہیں بے بنیاد خرار دیا انہوں نے کہا کہ آدل آباد منصفل پر الزامات لگانے سے خبل مجلس بلدیا کے تحت شہر مستقر میں جاری ترخیاتی کاموں کا مشاہدہ کریں پھر الزام تراشی کریں انہوں نے کہا کہ منصفل کے انتخابات ہونے کے بعد سے کرہوڑا روپیوں کے ترخیاتی کاموں کو انجام دیا گیا اس موقع پر کانسلر اجائے نرسنگ گانیش سری نیواز اور دیگر موجود تھے ٹποل کاری πολی کریں کاری ران دنگر ٹی جائے پی پاتی آخوان کو جہدی ہے مریاں درنہ کاری کریں ہوں لوں ٹی جائے پی چندہ رکز چندہ رکز کریں گیا ٹھیک پنچ نمجھا رانہیاں ٹس طا ویچ جنہاں جاری گیا ٹی اید تغیرنگ آنا راست دکتوں من چیز ہیں کہ خسر مبادن یقائی بلند کر سکتایی گانا ہمANG 一 näch 60 18 عمر 10 18 20 عمر 10 % 0 2 20 10 20 20 20 تلنگانہ آٹی سی کے ڈرائیور کی خودکشی کے گزشتہ روز سکندرباد میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف ریاست کے مختلف بز ڈی پوسٹ کے سامنے آٹی سی ورکرس نے دھرنا دیا انہوں نے الزام لگایا کہ آٹی سی عددار ملازمین کو حراسہ کر رہے ہیں آٹی سی ورکرس نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور متوفی ڈرائیور کو دو منٹ کی خاموشی مناتے ہوئے خراج پیش کیا تلنگانہ کے ڈی جی پی ایم مہندر ریڈی کی جانب سے افزل گنچ پولیس اسٹیشن کو بیسٹ پولیس اسٹیشن ان تلنگانہ ایوارڈ سے نواز آ گیا ہردربال سیٹی پولیس کمیشنر رنجنی کمار نے آج افزل گنچ پولیس اسٹیشن میں منقضہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے متعلقہ عدیداروں کو مبارک بات دی اس موقع پر پولیس کمیشنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے ڈی جی پی صاحب کے طرف سے بیسٹ پولیس اسٹیشن کا ایوارڈ دیا گیا اس موقع پر آج یہاں افزل گنچ پولیس اسٹیشن لیمٹ میں آ کر اور یہاں کے سبھی آفیسر سے مل کر سب کو بدھائی دے کر بہت اچھا لگا ایسے چو رویندر اے سی پی دیویندر جوائنڈ سی پی رمیش اور سبھی آفیسر پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبل آفیسر سے لے کے ہوم گارڈ آفیسر سیکٹر آفیسر سبھی اس ریوارڈ کے حق دار ہیں اور اس کے شیئر ہولڈر ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے ہیدراباد سٹی پولیس میں کورونا فائٹنگ ایک طرف چل رہا ہے تو دوسری طرف پروفیشنل ورک بھی چل رہا ہے اور ہر ورٹیکل میں چاہے وہ کرائیم ڈیٹیکشن ہو ٹرافک مینجمنٹ ہو ریسپشن ورٹیکل ہو کمیونٹی پولیسنگ ہو ہر چیز میں ہم لوگ لاغتار 24 آورز پبلک سرویس میں ہیں تو آج اس موقع پہ مجھے بہت خوشی ہے کہ افزال گنج کو نمبر ون پوزیشن ملا ہے اور یہ ایک پورے پولیس اسٹیشن کے لیے سبھی پولیس اسٹیشن کے لیے ایک بہت بڑا ریسپونسبلیٹی بھی ہے کہ باقی سب بھی اور اچھا کریں تو اس موقع پر ایک بار پھر سے ہم ایسے چو رویندر اور ان کے پہلے جو ایسے چو تھے گیانندر جن کے سمعے میں بھی بہت اچھا کام ہوا فاؤنڈیشن اسٹون لگا ان کو خاص کر کے بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اپل پولیس نے شلپا رمم کے خریب ایچ ایم ڈی اے لی آؤٹ میں ملی نامعلوم شخص کی لاش کے ختل کے مومے کو حل کرتے ہوئے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا ملزمین کے خفزے سے ختل میں استعمال شدہ آٹو موٹر سائیکل سیل فون لائٹر و دیگر اشیاء برامت کر لی مختول کی شناخت بالنگر کے ساکین بائیس سالہ بالا راچو کی حیثت سے کی گئی ہے انچارچ ڈی ایس پی ملکاجگیری ڈی سرینیواز نے میرا سواد کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی پردائشہ نی پرسیلیمسی ان لوان ڈیڈ بارڈی کا جیل جیل جاریم جاریم دی دانتلا آدھرنگگ دیشکونی چالنجگ دیشکونی DCP گار инструкشن پرکارم DCP گار آدھوریم لوں 5 ٹیمز پارم جیل جیل جاریم دی 5 ٹیمز پارم جیشی دانتلا ٹیمز پارم جیشی چالا باغا امدرگوڑا کوارنیٹ که جے ششی دنی سالو جیڈن تری ہیندی باہیشنے مددائی باالراجنے مددائی باالراجنے ڈیسیزنی واللو فون ویشہیم لو گڑویا ہیندی فون ویشہیم لو گڑویا ہی آکرنوانچی واللو چلکانگر لو اینٹی که دیشکویا ہیند چی اکرنوانچی واللو نی ایچمڈی ای لیوٹ که دیشکلی کالچی آدل آباد می خواتین و لڑکیوں کے ساتھ چھیر چھاڑ کرنے والے منچلوں کی اب خیر نہیں کیونکہ آدل آباد می خواتین کی حفاظت کو مزید یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے شی ٹیم کا آغاز کیا گیا ہے آدل آباد دستریکٹ ہیڈ کوارٹر میں ازیمن مرخدہ تقریب میں زل ایس پی اے مراجش چندرین مہمان قصوصی کی حیثیث شرکت کی جن کو شی ٹیم انچارچ اے ایس آئی ای سنیتا نے گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مخدم کیا بادہ آزان ایس پی ایم راجش چندر نے شی ٹیم یونٹ کا افتتان جان دیا اس تقریب میں ایڈیشنل ایس پی ایس رینیواز راو سی سمی جان راو بی وینود کمار ڈی ایس پی ان ایس وی ونکٹیش ورہ راو شی ٹیم انچارج آفیسرز ای سنیتا اے اتم سپیشل برانچ سی آئی جی ملیش اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ایم راجش چندر نے کہا کہ زیلہ آدل آباد میں شی ٹیم یونٹ کے خیام کا مقصد خواتین کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے زیلہ کو دیگر کے لیے مثالی بنانا ہے کوئی بھی خواتین یا سٹوڈنٹ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شی ٹیم سے فون پر یا ڈائل ہنڈریٹ اور ایمیل کے ذریعے رابطہ کر سکتی ہیں انہیں فوری مدد فرہام کی جائے گی شی ٹیم نے سمتھی میڈم گھرے آدواریم لوگ پڑسطہ ہوندے ایس شی ٹیم آپریشن سے کھاکنڈا شی ٹیم سے کھاکنڈا ملزمین کے خبزے سے دس کلو گانجا موٹر سائیکل دو موبائل فونس ایک ہزار پچاس اوپ ہے نقض رقم کے علاوہ دیگر اشیاء زک کر لی ایس پی بی کے راہل ہیگڑے نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تفصیلات بتائی انہوں نے نوجوانوں کو بری عادتوں سے بچنے کی تلخین کی ایسا ایل ایڈی پیٹ رس خیل کرتے ہو تو اے اونگ مائم دل сложنتSn faces. مائم دل ریستIGN ، مائم دلäsident ،� رو ڈال کہش راکشن ، ادم دل بsoo موسیقی 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 ملت اسلامیہ ویلفیر سوسائیٹی کی جانب سے سدھی پیٹ فاتیمہ پٹورپم کے پاس ملت اسلامیہ ویلفیر سوسائیٹی کے صدر عبدالخادر نے میڈیا سبات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ملت اسلامیہ ویلفیر سوسائیٹی کی جانب سے ناغریت ویقاس گیندر کا افتتہ کل ایک تاریخ جولئی دوزار اکیس کو فاتیمہ پٹورپم پہ دل میں شام ساڑھے تین بجے اناغریشن عمل میں لائے جانے والا ہے جس میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے جناب ہریش شاہ صاحب فائنانس مینسٹر چیپ کسٹ ہوں گے اور آمید عمد خان صاحب خصوصی مہمان ہوں گے پارک حسین صاحب ایمیل سی خصوصی مہمان ہوں گے ملسپل چیئر پرسن منجولہ رال گرسو مہمان ہوں گے اور ایریا کاؤنسلر فاتیمہ بے کم بھی اس میں شرکت کریں گے اور اس پرورام کو چار بجے شروع کیا جائے گا اور پانچ ساڑھے پانچ کے اب وقت میں اس کو جو ہے اناگریشن جو ہے مللت اسلامیہ ویل فیل سوسیٹی آفیس میں ناغریگ وکاس کے اندر کا اتفاہ عمل میں لائے جائے گا یہ ناغریگ وکاس کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرٹیفیکٹ راشن کارٹ ہو الیکشن کارٹ ہو آڈا کارٹ ہو شاری مبارک کی سکیم ہو یا کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ کی سکیم جو ہماروں سے یا ملسپل پارٹی سے یا گارڈ آفیس سے آپ لوگوں کی ضرورت ہے وہ تمام کا کام یہاں پہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سارے لوگوں کے لیے مفت کیا جائے گا مفتد کام کیا جائے گا آخر میں ایک نظر ہیڈلائنگز پر سلنگانے کے زلے ورنگل کے ایک چائی والے نے بٹو ری سرکیاں پی ایم کے پروگرام من کی بات میں شرکت کے لیے تیار چائی والا محمد پاشا پیٹول ڈیزل اور پکوان گیس کے اضافی خیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ ہیدرباد میں بائیں بازو کی جماعتوں کا احتجاج سلنگانہ پردیش وومنز کانگریس کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے سنیتا راؤ نے لیا چارچ کانگریس کی آلہ کمان سے کیا اظہار تشکر سلنگانہ ریاست کے تمام اہل افراد کو جاری کیا جائے راشن کارٹ تیجے صدر کدندہ رام کا حکومت سے مطالبہ شہر اہدرباد کے افزل گنچ پولیس اسٹیشن کو بیسٹ پولیس اسٹیشن ان تیلنگانہ کا ایوارڈ سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے افزل گنچ پولیس اسٹیشن کے عملے کو دی مبارک بار عزیل آباد میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے منچلوں کی اب خیر نہیں زلہ ایس پی ایم راجیش چندرے نے کیا شی ٹیم یونٹ کا افتتہ خبر نامے میں فلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بوک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے